میچ تو ہونا تھا توقع تھی کہ میچ ہوگا لیکن کافی مس میچ ہو گیا بلان گیا بہت ہی پھینٹی والی انہوں نے مہمان نوازی کیا اب گبرا رہی ہوں آپ کی دونوں ٹیمیں بز دگے ویکنڈ کو آپ جتنا مرضی بلیم کریں بات تو ہنیسٹی کیا ہے کہ ایسیم پچیز دیکھنے میں کراؤن نہیں آتا فائٹ کر پہنے کہ لاؤر کے مطلب کا تھا ون نیم کورنال پانڈیا آج کے میچ میں جسے دیکھ کر مجھا آ رہا تھا پہلے بھی مومیٹ بنایا بعد میں بھی مومیٹ بنایا وہ کھلاڑی وہ بندہ ہے کورنال پانڈیا LSG سپینرز کے جادو کے آگے ایک نچلی سنرائیزر سہیدر آباد کی ایک سو اکیس آٹھ وکیٹ کھوکر ایک سو اکیس بہت ہی چھوٹا ٹارگیٹ تھا جسے کی کورنال پانڈیا اور کیر رہول نے بڑی جلدی پرابت کرنے کی کوشش کی تھوڑا اور جلدی مل جاتا ٹارگیٹ تو اچھا ہوتا لیکن جو ہے ٹھیک ہے بڑیا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسا تھا میچ کیسی تھی بالنگ کورنال پانڈیا کی سپیشلی بالنگ بیٹنگ دونو پاکستانی میلیا کا کیا خیال ہے ویسے دنجا کے لیے گھ退 زی تو ٹارگ سے چکھوڑی تمینک تو ایک سکرُڑ کی低ق بہت ہی بڑیا لیکن کافی بسمیچ ہو گیا اور انہیس ایک سیددو disaster آئی پیال رو اکیسی سکیکے جواب میں آرام سے شکون 195 شے چیز کر لیا 24 بالJean to Spare عَ lens 2 ملک وکیٹ мира کونال پانڈیا پہلے بول سے کمال کیا تین وٹنل ہی اور جو تباہی مچائی وہ بھی اور پھر جو کہ تھوڑا سا ٹرکی چیز ہو سکتا تھا لیکن اس نے آگے بہت ہی شانداری نہیں کھیل کے گیا 23 پہ 34 147 کے سٹائیک گیٹ سے جہاں پہ سٹرکل کر رہے ہیں سارے باقی سارے 180 190 ٹوٹل صرف 90 110 کے سٹائیک گیٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ آگے وہ 1500 کے سٹائیک گیٹ سے 34 جو چھوٹا ٹوٹل ہوتا ہے اس میں اس طرح کی انکس جو ہے بس وہ ایک آدھی آج ہے تو بس کام سیدھا ہو جاتا ہے تو پہلے بولنگ کے ساتھ اور پھر بیٹنگ میں کمال کر دے کنال پانڈیا کی رات بھائی رات ہے رات کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن آج دن میں بڑا کمال کیا اس نے تو بہت ہی بہترین بہترین آل آن پرفارمنس بھائی کنال پانڈیا ٹیم انڈیا کے لیے کھیلا ہوا ہے ایکسپینئنس گائے اور ہمیں پتا ہے چھکے بھی صحیح مار لیتا ہے بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا چوکے چھکے تو آج اپنی ٹیم کے لیے بھائی پلیئر آف دا میچ ظاہر ہے کہ اور کس میں ہونا ہے اسی نہیں ہونا ہے پہلے اگزیکٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو تین وکٹیں جو اس نے حاصل کی ہیں وہ بھی بہت شاندار اٹھالہ رنز دیکھے چار اوبروں میں اور ابھی بیٹنگ میں بھی کمال کیا ہے تو بہت ہی ون سنڈیٹ سا میچ اور لکھنو اپنے گھر میں کھیل رہا تھا اور گھر میں کھیلتے ہوئے جناب انہوں نے بہت کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی حیدر آباد کی بلا گیا بہت ہی پھینٹی والی انہوں نے مہمان نوازی کی ہے جو کہ لکھنو کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن حیدر آباد کے لیے نہیں مسلسل دوسرا میچ ہار گئے ہیں اور مکرم وغیرہ بیچ میں شامل ہوئے ہیں کپٹان نیگولر جو بنایا وہ آگیا ہے تو اس طرح کام نہیں چلے گا اس طرح کام نہیں چلے گا آگے ٹورنمنٹ بہت بڑا ہے کسی سے بیٹنگ بھی نہیں ہوئی بیٹنگ بھی نہیں ہوئی اپنے مذہب کپٹان کا کام ہوتا ہے اپنے ٹروپس کو چھوٹا ٹوٹل ہوگا تو آپ کو ٹرکی آپ نے وکٹے لینی ہے آپ اور بچا کے نہیں جیت سکتے تو آدھر رشید جو آپ کے وکٹے ٹیکر تو ان کو اپنے لگانا تھا خیر اتنے ٹوٹل پہ فائٹ جو ہے مشکل ہو جاتی ہے اس پچھ پہ ڈیرھ سو تک جاتے تو مزیدار کام ہو سکتا تھا ایک سو پچاس لیکن خیر کسی نے ذمہ داری سے کھیلا ہی نہیں ایک کے بعد تو چل تو میں آیا والی بات ہوتی رہی اور ونیو ہی ایف جس ون ٹوئنڈی ون رن اپ آل تو وہ تو یا تو بہت ہی زیادہ رینک ترنر ہو جیسے وہ شارجہ والا تو پھر کہیں جاگے بات بنتی ہے ورنہ اتنا یہ تھا نہیں بھی اتنی پتھیک پچھ بھی نہیں تھی کہ آپ صرف ایک سو اکیس کریں تو جی کانچولیشنز ٹو یوں لکھناو وزیور ٹیم ٹوڈے سو بھی آر ایکور بھی فائی فائی بڈ تمہارو تمہارو کیا تمہارو سپر سیچڑے ہے پہلے آپ کی راجستان اترے گی آن جی بعد میں وینکھڑے میں آپ کی ممبہی اترے گی اترے گی ہل کلاسیکو ہے سی ایس کے ایس تو آپ جبرا دیکھوں آپ کی دونوں ٹیم میں تغریب نہیں جبرا دی رہا سی ایس کے تغریب نہیں ہے ریالیٹی چیک دیکھ رہا ہوں میں نا دیکھیں پرسوں بھی آپ نے مجھ سے کہا کہ you are not looking confident تو میں دیکھیں جو بات صحیح ہوتی ہے can't sorry پرسوں آم تو میں وہ بات فوراً مان جاتا ہوں ایسے ہی چھپانے سے فائدہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good evening سلسلہ کار نمش کار پہلے تو amazing اکشو صاحب بہت شکریہ کہ آپ باقی چینلز نہیں ہمارا چینل دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا پوری کوشش ہوتی ہے امانداری سے بات کریں دیانتداری سے بات کریں to the point بات کریں اور ادھر ادھر کی بات بھی کریں زندگی ہے ساتھ میں چلتا ہے it was دکھے ویکنڈ کو آپ جتنا مرضی بلیم کریں بات تو honesty کی ہے کہ ایسی پچیز دیکھنے بھی کراؤڈ نہیں آتا جو بات سیدھی ہے لگناؤں کی جو پچھ یہ بنا رہے ہیں چاہے انٹرنیشنل ہو چاہے تی ٹوینٹی کی ای پیل کا ہو یہ پچھ دیکھنے لوگ نہیں آتے people are here to watch fun they are here they pay money to watch چکے چکے ٹھیک ہے ویکٹے آئیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ویکٹے ملکل ہی نہ آئیں ابھی یہ دیکھ لو ریماریو شیفرڈ کو بے دیا راہول آرام سے کھیلتا رہا تو پانچ وکٹے گر گئیں otherwise یہ straight forward چیز تھی دو تین وکٹے گرتی اور رنز پورے ہو جاتے سٹونیس آرام سے کہہ رہا تھا پورا نے چھکا چوکا لگایا نتراجن کو چھکا لگا دیا سیدھا جیتا لیکن دیکھیں اگر آپ ایسی پچیز بنائیں گے تو انٹرنیش جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا انٹرنس کی گرنا چاہیے اور دیکھو دکھایا ہے آج پھر ایسی پچیز پہ آپ نے کیسے رنچےز کرنا ہے رنچےز کیسے کرنا ہے رنچےز تو ٹھیک اچھا ہو گیا لیکن ٹوٹلی جب بائنٹ وائنٹی وائنٹی وائنٹ ہو تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ فائٹ کر پائیں کہہ لاؤر کے مطلب کا تھا سنگل دبل سنگل دبل رام سکول سے اس نے تیس پائنٹس کیا کہل اور کورنال دونوں میں سے اگر ایک بندہ چنا جائے ویسے تو یہ ایسا نہیں ہوتا جائز نہیں ہے لیکن فرکن کورنال پانڈیا ون مین جس نے آج فتح دلائی سنراجل سہدر آباد پر یا شتھاکور روی بشنوی امیت مشرا جو کی سبسٹیٹوٹڈ اندر آئے تھے ان کی بھی گیندباجی اچھی تھی اوورال لس جی کی گیندباجی نے کمال کر دیا بھائن ایک سو اکیس جیسے رنوں پر فل سٹوپ لگا دیا آپ کا کیا خیال ہے یہاں ہوئی باتچیٹ پر اپنی رائے رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں صبح جہے